بھگتی تات ارپا سکھ مولا ملہی سند ہوئی ارکولا بھگوان راہ سے کہتے ہیں بھگوان سیدہ اس کے راہ بھگتی کسی کو تب ہی پرابت ہوتی ہے جب اس پر صدگرو یا کسی سند کی کرپا ہوتی ہے کسی بھی ادھاران کو آپ دیکھ لیے سب سے پرمک میں رام چلت مانس کی بات کرنا تو رام چلت مانس کو ہی اٹھانے کے دیکھ لیے شری رام چلت مانس میں شبری اپنے صدگرو کے بتائے ہوئے مارک پر ہی چلی پھر روز پوشکند موڑ پھل جگر میں جا کر کے چلنا ان کو اپنے دوار کو سجانا اور کوئی امید نہیں ہے ان کے گروہ نے کیا کہا تھا کہ شبری میں تو رام کے درشن نہیں کرپایا پھر میں تو ریاض کے بات دیتا ہوں کہ تیری کٹیا میں رام عوش کو پچھے گے اور ایسا صدگرو کے بتائے ہوئے مارک پر چل کر جو شبری تھی اس نے یہ کوبش پرتدین اپنے کی دوار کو سجانا تھی پرتدین اپنے پرمو کا انتجار کرتی تھی پرتدین بند موڑ پھل توڑتی تھی اور جب صدگرو کا اشیرات ہو تو صحب کوئی بھی اس اشیرات کو کار نہیں سکتا چاہے بھوتھ، پرت، بادھا، یم، نیم کچھ بھی ہو صدگرو کے آگے کسی کے نہیں چلتی تو شبری نے اپنے گروہ کے بتائے ہوئے مارک پر چلی اور ہلت میں بھگوان رام اس کی خوبیہ پر چلی برنا ناتا ہے کہ سبریت وار سجانہی ہوتی ہے اور بھگوان رام کے چرد دیکھتی ہے اور چرد دیکھتے تو بولتے ہیں میں اپنے پرمو کی لئے سجانہی ہوں تم کیسے آگے گا تو بھگوان رام کہتے ہیں کہ بھگوان رام اپنے پر سر اٹھا کر کے دیکھ تیرے پرمو تیرے دوار پر آئے گا تیرے بیر آنے آئے گا تُس سے آشریباد لے گا جب ایسے سمبت ہوتا ہے تو بھگوان ہی ہم تیسے آشریباد لکھتا ہے جب ایسا سمبت ہوتا ہے تو کپل پتر ہو کر کے ماتا دیو بھوٹی کو آدیشت کرتا ہے ماتا دیو بھوٹی اُن کا آشریباد لیتی ہے بھٹ بننا سیکھئے بھٹی کرنا سیکھئے کوئی بھی سنسار کی ایسی بستو نہیں ہے جو آپ کو پراغ تناب ہو وہ بہت پیارا بہلن ہے ابھی دیپا مدھی گتی آپ لوگ نے ماتا لکشمی کی اپاس رہی بھگوان گریش کی اپاسنا کی اسے سے سامانتے تھے یہ بہتر ہے ایک انترہ جو بناتے ہیں دو تر کے سمیتو نہیں دے جاتا اسی لئے میں دو دو تیتے انترے نہیں گا رہا ہوں سمیں بہتر کے ایک انترہ کے وقت آتے ہیں میری خوٹی آکے مادی آج جاک جائے کے رہا آئے کے میری خوٹی آکے مادی آج جاک جائے کے رہا آئے کے جاک جائے کے رہا آئے کے رہا آئے کے رہا آئے کے رہا آئے کے آئے کے رہا آئے کے مجھے 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 موسیقی